دو سو چھتی سو ریچ کا ڈسٹیبیوٹر ہول سیل اور روٹیلر پہ جو ٹیکس چارج کیا گیا ہے اس نئے بجٹ میں کیا وہ ایجسٹیبل ٹیکس ہے کیا اس کا ایکسپینس بک ہوگا اگر وہ ایجسٹیبل ہے تو کس طریقے سے ہم ایجسٹ کر سکتے ہیں کیا کیا چیزیں آپ نے منتلی چیک کرنی ہے اور کس طریقے سے اینملی ایجسٹ کرنا ہے اگر آپ نے اس کی سیونگ لینی ہے یعنی کہ ٹیکس کی پرسنٹیج کو کم چارج کروانا ہے تو اس کا کیا سلوشن ہے آج کے چھوٹے سی ٹوپک اندر ہم اس کو سٹڈی کرتے ہیں آپ دیکھیں پیکٹیکل لیننگ ہے اس میں ہوں فیم مہبوب واپس آتے ہیں ٹوپک کے اوپر تو بجٹ میں ہم تین چار لیکچر دیکھ چکے ہیں دو سو چھتی سہچی اور جی کے ابھی بھی کچھ کوشنز آ رہے ہیں کمنٹس پر میسج بھی آ رہے ہیں کہ یہ ایکسپینس ہے نہیں سمجھ آ رہا ہے کیونکہ ایک نیا ٹیکس ہے ریٹیلرز کو نہیں سمجھ آ رہا جن لوگوں کو ٹیکس کا تھوڑا آئیڈیا ہے ان کو تو پتہ ہے باقی سارے لوگ اس کا کاؤس کا پارٹ بنا رہے ہیں اور بنانا بھی چاہیے کیونکہ ان کے لیے ریٹیلر کے لیے تو اتنی انکم نہیں ہے جتنا ٹیکس چارج ہو رہا ہے تو ہم چھوٹی سی اگزیمپل کو سٹڈی کر لیتے ہیں اور پھر اس میں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہم اس کو سیو کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو پہلے ہم یہاں پہ لیتے ہیں دو طرح کی اگزیمپل ہم لے لیتے ہیں ایک ہم لے لیتے ہیں ریجسٹرڈ یا ہم بلکہ اس کو ہم یوز کرتے ہیں ورلڈز فائلر اور دوسرا جو ہے وہ کسٹمر ہو سکتا ہے نون فائلر اب کوئی بھی ایک منفیکچر ہے وہ کسی بھی ایک فائلر جو کسٹمر ہے اس کو کوئی چیز بیجتا ہے تو اس کی ویلیو ہے ایک لاکھ رپیہ اور اس کے بعد تھارہ ہزار رپیہ اس پہ ہم یہ کہتے ہیں جیسٹی ہے تو ایک لاکھ ٹھارہ ہزار رپیہ اس کی گروس ٹوٹل ویلیو ہے اور اس کے اوپر دو سو چھتیس ایچ کا جو ٹیکس ہے یا جی کا جو ٹیکس ہے وہ چارج کیا جاتا ہے لیٹس ہی ہم بات کرتے ہیں یہ فائلر ہے تو اس کے اوپر پوائنٹ فائی پرسنٹ ہے اب یہ جو ٹیکس ہے یہ فائلر جو ہے جو کہ ریجسٹر فائلر ہے تو یہ اس کو ایکسپنس کسٹر نہیں کرے گا تو اپنی بکس میں وہ انٹری کس طریقے سے کریں گے ڈیبڈ کر لیں گے جناب جو سٹاک ان کا ہے کیونکہ سٹاک ریسیو کر رہے ہیں ایک لاکھ رپے کا اور اس کے بعد کیا ہوگا کریڈٹ جو ہے وہ جو وینڈر ہے جہاں سے چیزیں پرچیز کر رہے ہیں وہ ایک لاکھ ٹھارہ ہزار رپے سے کر لیں گے ڈیبڈ پھر جو ہے وہ سیل ٹیکس جو ہے اس کو ڈیبڈ کر لیں گے جو سیل ٹیکس انپوٹ ٹیکس جو اس کو ہم بولتے ہیں ٹھارہ ہزار رپے کیونکہ یہ بھی ایجسٹیبل ہے اور یہ جو ماؤنٹ ہے جتنی بھی ماؤنٹ ہے یہ نو سو رپے آتا ہے تو اس پہ آپ کیا کریں گے اس کو بھی آپ ڈیبڈ کر لیں گے جو اڈوانس ٹیکس ہے اس سے اور کریڈٹ جو ہے وہ وینڈر ہو جائے گا تو کمبائن انٹری بھی ہو سکتی ہے میں نے جس طرح ٹرانکشن چل لئی ہے اس طریقے سے آپ کو کر کے دکھایا ہے تو اس کی کمبائن انٹری بھی ہو سکتی ہے یعنی کہ نو سو رپے سے یہ اڈوانس ٹیکس ہوگا اور یہ اب جب بیلنس شیٹ ہوتی ہے تو کوئی بھی لیجرس ہے اس پہ آپ کے پاس اس طرح ٹرائل بیلنس یا کوئی بھی بات اگر ہم کریں تو آپ کے پاس اس طرح سے اکاؤنٹ چل رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ وینڈر کا جو بیلنس ہے وہ ایک لاکھ ٹھارہ ہزار رپے سے ایک کریڈٹ ہوا نو سو رپے سے ایک ہو گیا جب آپ پیمنٹ کریں گے تو یہ بیلنس جو ہے یہاں پہ بینک کے تھو یہ بیلنس زیرو ہو جائے گا اڈوانس ٹیکس کا جو لیجر ہے یہاں پہ آپ نے نو سو رپے لکھا ہے اب یہ ہم دیکھیں گے کیسے ایجسٹ ہوتا ہے منتھلی جو سیل ٹیکس رٹن کا انپوٹ کا لیجر ہے یہاں پہ بھی آپ تھارہ ہزار رپے لکھا ہے آپ نے جب آپ رٹن فائل کریں گے تو اس کو آپ کریڈٹ کر دیں گے یہ بھی زیرو ہو جائے گا اب یہ جو کاؤنٹ آنے یہ پورا سال ٹرانزیکشن چلتی رہے گی یہاں پہ بھی آئے گی یہاں پہ بھی آئے گی چلتی رہے گی فار اگزیمپل سال کے انڈ پہ جا کے یہ مانڈ بن جاتی ہے بیس ہزار رپے اب بیس ہزار رپے آپ کا اڈوانس ٹیکس ہے جو آپ نے دیورنگ دا ایئر ڈیفرنٹ ٹرانزیکشن پہ پے کیا ہوئے اب آپ کیا کریں گے سال کے انڈ پہ ٹیکس رٹن جب اینویل ٹیکس رٹن اپنی فائل کریں گے تو وہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں ٹو ملین کی ہماری سیل تھی اس میں جناب ٹھارہ لاکھ رپے ہمارا جو ہے وہ کاؤسٹ آف سیل ہے اور دو لاکھ رپے جو ہے ہمارا پروفٹ ہے کچھ ہم نے ایکسپینسز ہے وہ مانس کر دی ہے اور اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں لیٹسے ٹونٹی تھاؤزن کے ایکسپینسز ہیں تو ایک لاکھ اسی ہزار پی ہمارا پروفٹ آگیا ویسے تو یہ ٹیکسی بل لیمٹ سے نیچے ہے اس کو پر ٹیکس نہیں ہے لیٹسے ہم یہ کہتے ہیں جس کو پر جو ٹیکس ہے وہ چارج کیا گیا ہے بیس ہزار پی یا بلکہ اس کو آپ تیس ہزار کر لیں ٹھیک ہے چارج کیا گیا ہے تو یہاں پہ ہم یہ کہیں گے ٹھیک ہے یہ میری انکم کو پر ٹیکس تو بنتا ہے لیکن میں نے دورنگ دا پیئرڈ ٹونٹی تھاؤزنڈ دو سو چھتیس ایچ یا جی کی فارم میں منفیکچر کو یا منفیکچر جو مجھے چارج کیا تھا وہ نے پیئر کیا ہے تو رمیننگ ماؤٹ آپ کیا کر دیں گے گورنمنٹ کو پیئر کر دیں گے ٹھیک ہے اب یہ ایک تو سلوشن تھا یا ہم یہ کہہ لیں کہ اس طریقے سے پیکٹس ہوتی ہے کیونکہ یہ جسٹیبل ٹیکس ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بیس ہزار پی ہے نا اس کو آپ نے منتلی بیسس پر اپنی ایم ای ایس رپورٹ میں بھی دیکھنا ہے کہ جو بندہ آپ سے لے رہا ہے مسٹر اے یا بی جو بھی بندہ ہے کیا وہ جمع بھی کروارا ہے یا نہیں کروارا تو وہاں سے کیئر فولی منیٹر کرنا ہے کوائٹ پوسیبل کہ آپ سے پیسے لے لیں اور جمعنا کروائیں بعد میں آپ اجسٹو کر لیں گے لیکن گورنمنٹ کے کازوں میں آپ کے پیسے نہیں گئے فیوچر میں جب بھی کبھی کوئی نوٹس ہوتا ہے کوئی کیوریز آتی ہے تو آپ کا بیس ہزار پر یہ ویلڈ نہیں ہوگا تو اس وجہ سے میں سیپرڈ اس کو پر ایک لیکچر بناؤں گا کہ ہم نے کیسے چیک کرنا ہے کیا کیا چیزیں چیک کرنی ہے لیکن ابھی کے لئے آپ نے یاد ہی رکھنا ہے کہ وہاں سے ایم ای ایس میں بھی جا کے ہم نے چیک کرنا ہے ایک لیکچر پڑا ہویا ہاو ٹو چیک دہ ٹیکس پیڈ اون یور اینٹی این اور سی این ایسی اس کو بھی دیکھ لیں دوسرا پوائنٹ آتا ہے کہ آپ ان سے کورٹلی بیسس پہ یا منتھلی بیسس پہ ڈیڈکشن سیٹیفکیٹ کا ایک فارمٹ ہوتا ہے اس سے بولیں کہ سیٹیفکیٹ آپ کو سائن کر کے دیں تو اس کو بھی اپنے پاس کیری رکھیں وہاں سے بھی انشور ہوگا کیونکہ سی پی آر نمبر وہاں پہ لکھا ہوگا سی پی آر کا مطلب ہے کمپیوٹرائیز پیمن ریسیر مطلب ٹیکس جمع ہو چکا ہے تو آپ نے یہ سارے ڈاکومنٹ جو اپنے پاس رکھنے ایک لیکچرم آگے بنائیں گے جس میں ہم دیکھیں گے کہ ریٹرن فائل کرنے سے پہلے کون سی چیزیں جو ہے وہ آپ نے چیک کرنی ہے اس کے بعد کہتا ہے پوائنٹ جو نیکس پوائنٹ ہے جو ہے نون فائلر اب نون فائلر بندا ہے اس نے ٹیکس میں ریسیرشن نہیں ہے انٹین بھی نہیں ہے اس کا سیل ٹیکس میں بھی ریسیرشن نہیں ہے تو اس کے لیے جو بیسیکلی یہ جو کاؤسٹ ہوگی وہ تو یہ کرے گا کہ ایک لاکھ ٹھانہ ہزار رپے کی اس کی ویلیو تھی اب مجھے جو چارج ہو رہا ہے وہ ٹو پائنٹ فائی پرسن ہوگا یعنی کہ بڑی ماؤنٹ ہے تو فار ایکزیمپل یہ ٹو تھاؤزن بنتا ہے تو وہ تو یہ سمجھے گا میرے لیے جو کاؤسٹ ہے نا وہ ایک لاکھ بیسزار کی نہ تو اس نے سیل ٹیکسی کو اجسمنٹ لینی ہے نہ اس نے انکم ٹیکس کی کو اجسمنٹ لینی ہے کیونکہ اس کو تو پتا ہی نہیں ہے کہ جس کیسے کرنا ہے تو وہ اپنے آپ کو کنسیڈر کرے گا ایک لاکھ بیسزار فار ایزیمپل کوئی بھی ایک پرادکٹ ہے جس کی جو پرائس ہے وہ ایک لاکھ پچیسزار پر انڈ کنزیومر کی پرائس ہے تو یہی اسی کی بات ہم کر رہے ہیں تو اس کا جو کاؤس اس کی ہوگی وہ ایک لاکھ بیس ہوگی تو اس کا جو پوفٹ کتنا ہے پانچ ہزار پر ہوگا اب جو ریجسٹرڈ کسٹمر ہوگا اس نے چونکہ ٹو پنٹ فائی پرسن جو ہے وہ بھی منس کر دین ہے ایٹین پرسن بھی منس کر دین ہے تو باقی جو ویلیو ہے وہ منس کرنے کے بعد اس کا جو مارجن ہوگا وہ زیادہ کلکلیٹ ہوگا ایز کمپیر ویڈ آنرجسٹرڈ یہی وجہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر جو ابھی پرائسیز آ رہی ہیں ڈیفرنٹ پرادکٹس کی اسپیشلی جو مرک پرادکٹ ہے اس میں دو طرح کی پرائسیز آ رہی ہیں ایک ہے ریجسٹرڈ کی پرائس ایک آنرجسٹرڈ کی پرائس اگر ریجسٹرڈ کا مارجن سکس پرسنٹ ہے تو انجسٹرڈ کا جو مارجن ہے وہ فور پرسنٹ ہے یا تھری پرسنٹ ہے مطلب ان کا مارجن کم ہے ان کو پش کیا جا رہا ہے کہ آپ ریجسٹرڈ ہو جائیں فائلر ہو جائیں ٹیکس سیل ٹیکس نمبر لے لیں تاکہ آپ کا جو مارجن ہے وہ سسٹین رہے وہی مارجن ہے جو آپ کو پہلے مل رہا تھا تو یہ ایک ڈیفرنٹ طرح کا چھوٹا سا ہم نے سینیریو سٹیڈی کر لیا ہے اگر ہم کیوک ری کیپ کے لیے اس کو واپس اس کو اگر کنکلوجن اس کی کریں تو وہ یہ ہے کہ جو اڈوانس ٹیکس ہے وہ آپ کے لیے ایکسپنس نہیں ہے آپ نے منتری بیسیز پر ریکارڈنگ کرنی ہے کمپنی سے ریڈکشن سیٹیفیر لینا ہے اگر آپ نہیں لے رہے تو ایم ای ایس کی رپورٹ کو لازمی منیٹر کریں چیک کریں کہ آپ کے نام پہ جمع ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا کیونکہ آپ نے سال کے ان پہ کلیم لینا ہے اگر آپ کلیم لے لیں گے اور جمع نہیں ہوگا تو ابھیر آپ سے ریکور کرے گا اور جو نون فائلر ہے اس کے لیے یہ کاؤس کا پارڈ ہی ہے کیونکہ اس نے نہ تو ٹیکس میں کوئی جسمل لینی ہے نہ اس نے ریٹرن فائل کرنی ہے تو وہ یہی سمجھے گا کہ مجھے جو چیز مل رہی ہے وہ کتنے کی مل رہی ہے اور میں نے آگے کتنی کی سیل کرنی ہے یہی وجہ ہے کہ دونوں کے مارجن میں مارکیٹ میں ڈیفرنس بھی اب کریئیٹ ہونا شروع ہو گیا ہے کوئی ریلیمنٹ سیجیشن ہو کوئیسٹن ہو مینشن کیجئے اس کو پر ہم ڈسکسن کریں گے تاکہ جو لنننگ کا پروسس ہے کنٹینر ہوئے تینک یو بری مچ زاکر اللہ